بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ بہت ساری دنیا کے اندر ایسی چیزیں ہیں جن کو انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی ہے جیسے بیکٹیریا ہے اسی طرح بہت سارے وائرسز وغیرہ ہیں ایٹم ہے اس طرح کائنات کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں ان کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں پاتا ہے جیسے جنات ہیں اگر مذہب کے اعتبار سے دیکھا جائے اسلام کے اعتبار سے خاص طور پر کہ جنات کا وجود ہے اور قرآن پاک میں خاص الخاص سورہ جن جو ہے واللہ تعالی نے نازل فرمائی ہے پوری مکمل صورت ہے جنات کے نام پر تو اس طرح کی مخلوقات یہ اللہ تعالی کے فرشتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہیں تو یہ جو ملہدین ہیں اکثر ایسی باتوں کا انکار کر دیتے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں نظر نہیں دی ہم نے تو دیکھی نہیں تو یہ ان باتوں کا انکار کرتے ہیں اور کئی ایسی باتیں ہیں جن کا پہلے یہ انکار کرتے تھے جیسے بیکٹیریا ہے جراسیم بغیرہ ہیں جرسومات جرمز بغیرہ تو ان کے بارے میں بڑے پڑے لکھے جو ہیں آپ کہہ لیں کہ فلسفی بڑے بڑے فلسفر جو تھے وہ لوگ بھی اس کا انکار کرتے تھے کہ جراسیم نامی کوئی چیز نہیں ہے اور بقاعدہ مسلمانوں کا اس پر مزاق اڑایا کرتے تھے کہ مسلمان بار بار نماز کے لیے جب وضو کرتے ہیں کبھی ہاتھوں کو دھوتے ہیں بار بار کبھی موں کو اپنے چہرے کو دھوتے ہیں لیکن بعد میں جب ٹیلیسکوپ بغیرہ یا مایکروسکوپ بغیرہ یہ جو چیزیں اجاد ہی کئی چیزیں ایسی دور کی چیزیں اور ایسی چیزیں جو ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی تھی وہ بھی جب ان کو نظر آئی تب انہوں نے یقین کیا کہ ہاں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں قیامت والے دن جب ہماری اصلی آنکھ کھولے گی تب انسان کو پتا چلے گا کہ اللہ کے فرشتے بھی ہیں جنات بھی ہے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے ساری چیزیں ہیں یہ جو ملہد ہے غالب کمال نامی یہ بندہ یہ ماد اللہ اللہ کی پناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاقڑاتے ہوئے یہ کہتا ہے حالانکہ اس کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے پہلے سائنس والے اہل سائنس پہلے بیکٹیریا کا جو ہے نا وہ انکار کرتے رہے ہیں اور اس کے بعد جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو پھر ان کو یقین ہوا کہ ہاں واقعیتا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں یہ الٹا ہمارے اوپر یہ مازاللہ اللہ کے نبی کا یہ مزاقڑ اڑا رہے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پوچھا جاتا کہ جراسیم کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جراسیم کا ہی نہیں پتا تھا مازاللہ آپ اس کی یہ ویڈیو دیکھیں اس کی بات سنیں پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لوگ کس طرح کی بدزبانی اور کس طرح کی گستاخی کرتے ہیں شروع سے تھا نا وہی حق ہے اسلام آیا ابھی نہیں اسلام تو برسو سے آیا نہیں تو مصلاح یہ ہے کہ رسول اللہ کو یہ کیوں نہیں پتا تھا کہ جراسیم ہوتے ہیں حدیث جو ہیں وہ پیش کروں گا کچھ آیات جو ہیں خاص طور پر وضوح کی جو آیت ہے قرآن پاک میں اللہ جللہ شانوں کا ارشاد پاک ہے اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو تو پھر اپنے چہرے کو دھو اور بازوں کو کونوں سمیت دھو اور اپنے سر کا مسا کرو اور اپنے پاؤں کو دونوں پاؤں کو دھو تو یہ جو دھونے کا ذکر ہے اب دیکھیں واشروم کے اندر ہم جاتے ہیں بیت الخلا کے اندر ہم جاتے ہیں تو جو یہ تو طبعی چیز ہے انسان کی فطرت ہے تمام جانداروں میں ہے کہ اگر کوئی ہم چیز کھاتے ہیں تو اس کا اخراج بھی ہوتا ہے تو یہ فضلے کا اخراج جتنا بھی ہے اس کی جگہ الہدہ ہے لیکن جو دھونے کا ذکر ہے بار بار دھونے کا ایک تو یہ سنجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس چیزیں ذکر فرمائی ہیں کہ فطرت میں سے ہیں اس کے اندر مونچوں کا تراشنہ ہے داڑی کا ہے اور اسی طرح اس تنجہ کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ یہ فطرت میں سے ہے تو یہ ایک فطرتی عمل ہے یہ اس تنجہ کرنا یہ بھی ہمیں اسلام نے سکھایا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ پانی سے دھونا ہے وہ پانی سے کیوں دھویا جاتا ہے اچھا جہاں پہ ظاہری طور پر نجاست نہیں لگی ہے کوئی گندگی نہیں لگی ہے جیسے میرے چہرے پر بیت الخلا سے آئیم میرے چہرے پر یا کوئی بھی بندہ بیت الخلا سے باہر آتا ہے اس کے چہرے پر تو کچھ نہیں لگا ہوتا اور نہ ہی ہاتھوں پہ لگا ہوتا نہ کوہنیوں پہ لگا ہوتا نہ سر کے اوپر لگا ہوتا نہ پاؤں کے لیکن یہ وہ آزاں ہیں جو کھلے رہتے ہیں اور ان کے اوپر جراسیم لگنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے اور جو واشن جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان یہ چودہ سو سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات کا پتا تھا جراسیم کے بارے میں ہی پتا تھا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی مسلمانوں کو اے اللہ ہم پناہ مانتے ہیں خبص اور خبائص یہ کیا چیز ہیں خبص اور خبائص یہ وہاں پہ بندہ بیت الخلا کے اندر جا رہا ہے وہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں جراسیم ان کو بہت بعد میں جا کے پتا چلے کہ اس طرح کی مخلوق بھی ہوتی ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم پناہ بھی مانگو ان جراسیم سے ان ایسی مخلوقات سے جو خبص اور خبائص ہیں اور پھر فرمایا کہ اپنے آزا کو دھو اور وہ کون سے آزا ہیں جن کے اوپر ظاہری طور پر نجاست بھی کوئی نہیں لگی ہوتی لیکن پھر بھی اس کو دھویا جاتا ہے کیوں دھویا جاتا ہے ایک اور میں حدیث پاک ارز کرتا ہوں کہ ابو حرار رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری کی روایت ہے اسی طرح ایک اور روایت ہے کتے کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کتہ تمہارے کسی برطن میں مو مار دے تو اس کو سات مرتبہ دھو اور ایک مرتبہ مٹی سے اب مٹی سے کیوں دھویا جا رہا ہے پور اس کو صاف کیا جا رہا ہے یہ جو کتے نہیں ہیں اگر جرسین کا ماز اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا تو بار بار کیوں دھویا رہے تھے برطن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث پاک میں ارز کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا اِسْتَي قَدَ أَحَدُكُمْ مِن نَوْمِهِ جب تم میں سے کوئی بندہ نین سے جاگے اِذَا اِسْتَي قَدَ أَحَدُكُمْ مِن نَوْمِ اگر نین سے کوئی بندہ جاگتا ہے فَلَا يَوْمِسَنَّ يَدَهُ فِلْئِنَا تو نین سے جاگنے کی فوراً بعد اپنا جو ہاتھ ہے وہ برطن میں نہ ڈال دے کیونکہ وزورہ کرنا ہے ہاتھ دھونے تو سیدھا برطن کے اندر نہ ڈال دے حتیٰ يَغْسِلَهَا سَلَاسًا حتیٰ کے پہلے برطن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے کوئی کام کرنے سے پہلے تین مردہ اپنے ہاتھوں کو نہ دھولے یہ کس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو کیا چیز لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے وجہ بیان فرمائی فَإِنَّهُ لَا يَدْرِيَا اِنَ بَعْتَتْ يَدُهُ اسے نہیں معلوم ہے کہ وہ بندہ سویا ہوا ہے اس کا ہاتھ کہاں کہاں لگا ہے تو جہاں بھی لگا ہے بستر بھی لگا ہے تو بستر میں کونسی ایسی گندگی کہاں پہ ایسی چیز لگ گئی تھی کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائے آپ سکھا رہے ہیں امت کو انسانوں کو سکھا رہے ہیں کہ اٹھنے کے فرن بعد تین دفعہ اپنے ہاتھوں کو دھولینا اس کی کیا وجہ ہے ایک اور میں مثال ارز کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مدینہ پاک سے ایک غزوے کے لیے تشریف لے کے جارے تھے تبوک کی طرف تو مدینہ پاک اور تبوک جو ہے اس کے درمیان میں مدینہ سال حجر حجر نامی ایک علاقہ پڑتا ہے جہاں پہ قوم سمود کی بسنیاں تھی جن پر عذاب نازل ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ کچھ صحابہ نے کچھ لوگوں نے وہاں پہ پانی ان کوئوں سے نکالا ہے اور ان سے آٹا گھوندا اور ان سے کھانا بنایا کھانا پکایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائے آپ کو کتنا زیادہ علم پتا تھا ان جراسین کے بارے میں ان وائرسز کے بارے میں کتنا زیادہ علم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا فرمایا کہ ان کی بسی سے فورا نکلو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی یہاں سے گزرو تو تیزی سے ان سے فاصلے پر ہوتے ہوئے دور سے سفر اختیار کرنا ان کی بسی میں لا تدخلو علیہم ان کی بسی کے در داخل مت ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امی اخشا مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تمہیں بھی وہ یہ جو ان کو ملاحق ہوئی تھی وہ جو بیماری یا وہ جو خطرہ تھا ما اصابہم یسیبکم مثل ما اصابہم تمہیں بھی وہ چیز نہ لگ جائے جو ان کو لگی تھی یہ ان کو تو تقریباً قبل از مسیح تین ہزار سال پرانی بات ہے جب ان کے اوپر عذاب نازل ہوا تو تین ہزار سال کے بعد بھی وہ وائرس یا وہ خطرہ ابھی تک باقی اس کا کیا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کو دیکھ رہے تھے کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا جو آٹا گندہ پھینک دو آٹا گندہ وہ پھنکوا دیا اور اسی طرح جو پانی انہوں نے برطن بھرے تھے وہ برطن بھی پھنکوا دیا جو ہنڈیا جو انہوں نے کانا پکایا تھا وہ بھی انڈیلنے کا حکم فرمایا کہ اس سارا کا سارا جو ضائع کر دو اس کو استعمال نہ کرو وہ کیا چیز تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم عطا فرمایا اللہ تعالی نے جنت جہنم ہر چیز کائنات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کروائی سیر کروائی کیا ان کو یہ نہیں پتا تھا اگر پتا نہیں تھا تو یہ کیوں کروا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسے لوگ ہیں خود تو جاہل ہیں نہ تحقیق کرتے ہیں ان کو خود کسی بات کا علم نہیں ہوتا ہے اور اس حسنی کا مزاک اڑھاتا ہے دیکھیں کہ کوئی فلسفی ہے عرستو ہے سقرات ہے ان کا مزاک اڑھائیں اگر یہ ان کا مزاک اڑھاتے ہیں بڑے دانشور لوگ تھے یہ کہتے ہیں یہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اچھی بات کر رہی نہیں سکتا ہے حالکہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کے یا نبیوں کے علاوہ کوئی اچھی بات نہیں کر سکتا یا کسی نے نہیں کی ہوگی لیکن سب سے زیادہ اچھی باتیں جو سکھائی ہیں وہ اللہ کے نبیوں نے سکھائی ہیں اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جی آپ نے ہمیں سکھائی اگر ان کو نہیں پتا تھا تو یہ ساری باتیں کیوں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پاکی طہارت حاصل کرنا سکھائے اور تیموں کو ابھی اسے بتایا کہ اگر پانی نہیں مل رہا ہے تو تیموں کر لو تو مٹی جو ہے اس کے اندر کیا چیز ہے اب سائنس یہ کہتی ہے کہ مٹی کے اندر اگر ہم ایک گرام بھی لے لیں مٹی تو اس کے اندر دس کروڑ کے قریب بھی ایک گرام میں بیکٹیریا ہو سکتا ہے اتنی زیادہ تعداد اور پانی جو ہے اگر ایک ملی گرام اگر پانی لیتے ہیں تو اس کے اندر دس لاکھ کی تعداد ہو سکتی ہے بیکٹیریا کی پانی کے اندر بھی اچھا ہر بیکٹیریا جو ہوتا ہے وہ بورا نہیں ہوتا ہے مثال کے طور پر جو دودھ ہے اس کو دہی بنانے کے لیے بیکٹیریا استعمال ہوتا ہے اور وہ جو بیکٹیریا ہوتا ہے وہ ہمارے میدے کے لیے بہت اچھا ہے بہت سارے بیکٹیریا جو ایسے ہوتے ہیں جو ہم کہتے ہیں جراسیم سارے جراسیم بورا نہیں ہوتے ہیں انٹیبائٹک اب ہمیں استعمال کروا رہے ہیں سائنس کے نام پر انٹیبائٹک کیا کرتی ہیں بعض وہ بیماری والے جراسیم بغیرہ وہ تو ان کو ختم کرتی ہی ہیں لیکن جو اچھے جراسیم ہوتے ہیں جو صحت مند ہوتے ہیں جن کی ویسے ہماری صحت اچھی رہتی ہے ان کو بھی مار دیتی ہیں یہ جو انٹی بیٹکس جو عدویات ہیں تو اس سے ہمیں نقصان ہوتا ہے تو مطلب کہنے کا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اچھے جراسیم بھی ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی بہرہ رضی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یہ روایت ہے بخاری شریف کی روایت ہے کہ اگر کسی کے برطن کسی بندے کے کھانے کے اندر کسی برطن میں کسی چیز کے اندر مکھی اگر گر جائے امام احمد رحمت اللہ رہے ان کی بھی یہ روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی کے کھانے کے اندر کسی چیز میں مکھی گر جائے تو اس کو ڈبو کر نیچے ایسے کر کے تو پھر باہر نکال دو وجہ کیا بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کیونکہ مکھی کے ایک پر پر شفا ہوتی ہے اور ایک پر بیماری تو اگر اس کو ڈبو کر اس کا مطلب کہ جو شفا والے جو ہیں جو جرسی میں بیکٹیریہ ہیں وہ بیچ میں شامل ہو جائیں اب بیکٹیریہ کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو انسانی جسم ہے اس کے اندر جتنے سیل ہوتے ہیں جتنے خلیے ہوتے ہیں ان سے یہ ہو سکتا ہے یہ دوزہ چودہ کی جو ایک تحقیق کے مطابق آپ ریسرچ کر سکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مکھی گرے تو اس کو ڈبو کر نکال دینا اس کا مطلب کیا ہے کہ مکھی جو ہے وہ برے جرسیم جو ہے جہاں پہ وہ ساتھ لے کے آتی ہے بیماری جس طرح حیضہ پھیلتا ہے مکھیوں سے گندگی سے اس طرح اس کے جسم پر کچھ ایسے بیکٹیریہ بھی ہوتے ہیں جو اس کا جو اثر ہوتا ہے برا اس کو ختم کر سکتے ہیں تو انٹی باڈیز جو بھی اپنے ساتھ لے کے پھرتی ہیں مکھیوں اور خاص طور پر ایک نئی تحقیق کے مطابق کہ جو مکھی ہے اس کے حلق کے اندر ظاہری بات ہے مکھی وہ بھی ایک جاندار ہے اگر اس کے اوپر بیکٹیریہ برا ہے تو اچھے بھی جرسیم ہوں گے جو اس کو بیماریوں سے بچاتے ہیں تو وہ اپنے لواب کے اندر یا حلق اس کے موں کے اندر جو مکھی جو پہلے اس نے جو ڈالے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں خربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے چودہ سو سال پہلے یہ باتیں ذکر فرمائیں اسی طرح آخری بات ایک اور ارز کروں گا کہ تاؤن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ارز گیا یار صلی اللہ یہ تاؤن کیا ہے ایک حدیث پاک میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فناؤ امتی بتانی بتاؤن میری امت کو تباہ کیا جائے گا حملوں کے ذریعے اور تاؤن کے ذریعے بیماری وباؤں کے ذریعے تو صحابہ نے ارز گیا یار صلی اللہ یہ جو حاضر تان قد عرف نہ ہو یہ جو تان ہے یہ حملہ اس کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ دشمن حملہ آور ہوتے ہیں غیر مسلموں نے کتنے ظلم کی ہیں مسلمانوں پر تو یہ حملہ ہمیں سمجھ آگئی یہ تاؤن کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے فرمایا وَقْزُ آدَائِكُمْ مِنَ الْجِن یہ حملہ ہے تمہارے دشمنوں کی طرف سے آگے مین کا لفظ ہے مین یہاں پہ قسم کو بتاتا ہے مین باز ہوتا ہے تبعیزیہ ہوتا ہے عربی زمان کے جو مہاری لوگ ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ مین کا مطلب ہوتا ہے باز یہ اس کی قسم میں سے ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جن کی قسم میں سے ہیں کہ یہ اندر سے حملہ آور ہوتا ہے یہ تمہارے جو دشمن ہیں اندر سے اب دیکھیں جو جن ہے جن کا لفظ فَلَمَّا جَنَّةَ عَلَيْهِ اللَّهِ جب رات چھا گئی تو جنہ عَلَيْهِ اللَّهِ رات کا چھانا کیونکہ روشنی چھپ جاتی ہے جنون کس کو کہتے ہیں کیونکہ عقل جو ہے اس سے چھپ جاتی ہے اور جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں کہ وہاں پہ اتنا سبزہ ہے کہ وہاں پہ نیچے کی جو ان کی سرزمین ہے جو زمین ہے جنت کی وہ چھپ جاتی ہے اس لئے اس کو جنت کہتے ہیں تو جنت یا جنات یا جن یا مجنون یا جنون جتنے بھی لفظ ہیں یہ ایک ہی مادائکیں ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز کا چھپا ہونا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو چھپی ہوئی جو چیزیں ہیں یہ ان کا حملہ ہے تمہارے اندر سے وَخْضُ عَادَ عَلَيْكُمْلَجِ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات سے تشبیح دی ہے اور جنات کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انسانوں سے دس گناہ ان کی عبادی زیادہ ہے اور انسانی جسم میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بیکٹیریا ہے وہ دس گناہ زیادہ ہو سکتے ہیں یہ قریب قریب والی مماثلتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح صحابہ کو سمجھایا کہ جس طرح بیکٹیریا یہ جو جنات نظر نہیں آتے اس طرح تمہارے یہ جو دشمن اندر سے حملہ آور ہوتے ہیں یہ بھی نظر نہیں آتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی دلیل ہے آپ کی حقانیت کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یقین نصیب فرمائے اور ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے وَا خُدَانُ الْحَمْدِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ